ایک دیش ایک چناؤ کو لے کر دیش میں ابھی تک ہوا کیا ہے؟ یہ پہلی بار اس پر بات نہیں ہو رہی ہے دیکھیں ازرائی اس پر جلدی سے 1983 چناؤ آیوگ نے ایک ساتھ چناؤ کا سجاؤ دیا تھا 1999 پھر ویدھی آیوگ کی رپورٹ میں ایک ساتھ چناؤ کا سجاؤ دیا گیا 2003 میں اٹل بیہاری واجبہی کا سجاؤ اور سوریا گاندھی کی اس پر سہمت ہی تھی ایک دیش ایک چناؤ پر 2010 لالکشن آڈواری کی منموہن سنگھ سے ملاقات اور آڈواری نے دعویٰ کیا کہ منموہن سنگھ اور پرلم مکرجی دونوں اس پر سہمت تھے اس کے علاوہ 2014 لوگ سبھا چناؤ سے پہلے بی جے پی کے گھوشلہ پتر میں اس کا ذکر ہوا ایک دیش ایک چناؤ سجاؤ کے پکش میں سنسط کی استھائی سمیتی کی رپورٹ آئی پردان منتری نریندر مودی کا ایک ساتھ چناؤ پر زور دکھتا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے 2017 سنسط کے سنیوکت ستر میں راشترپتی پرلم مکرجی کا بیان بار بار چناؤ سے وکاس کاریوں پر اثر پڑتا ہے 2019 سجاؤ کے سمرتن میں مکھ کی نرواچن آیوکت سنیل اروڑا بھی تھے 2019 میں لالکھلے کی پراشیر سے پردان منتری نے بیان دیا ایک ساتھ چناؤ کی دشا میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تو کیا اسی دشا میں آگے بڑھ رہے میں کسی کوشک صاحب آپ سے سوال لینا چاہتا ہوں کیا سنویدھان کی دیکھتے ہیں اور کیا سنویدھان کے موجودہ اس دھاچے میں اس کو لے کر آگے بڑھنا کیا مشکل ہے دیکھئے مشکل تو اس سے بہت زیادہ ہے کٹنائییں تو بہت آئے گی کنسپچولی یہ ٹھیک ہے لیکن آپ کو پریکٹیکل دیکھنا پڑے گا آج کی ریٹ میں آپ کا جو آپ کا جو فیڈرل کانسٹیوشن ہے تو پہلے تو آپ کو پریزنچل فارم آف گورنمنٹ لانی پڑے گی اس کے لئے آپ کو سنویدھان میں سنچودھان کرنا پڑے گا اور جیسا پہلے وقتوں نے بتایا کہ آپ کو لوگ سبھا اور راستبھا دونوں سے two-third majority سے پاس کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو اسیمبلی سے آپ کو مور دن 50% پاس کرنا ہوگا تب یہ کانون بن پائے گا اور ہم کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا جو کانسٹیوشن کا جو بیسک دھاچہ ہے وہ تو کہیں سے چینج نہیں ہو جائے گا چونکہ آج کی ڈیٹ پر جو آپ کا سنویدھان ہے بار 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 یہ کہا جا رہا ہے میں سب سے سن رہا ہوں حساب امریکہ میں بہت اچھا چل رہا ہے امریکہ کی حالہ ڈیفرنٹ ہے ہمارے حالہ ڈیفرنٹ ہے ہمارے سب سے بڑی پراؤلم یہ ہے کہ آپ کے یہاں آرٹیکل 356 ہے یدی کہنا میں کسی اسیمبلی میں آپ کا نو کونفیڈنس آ جاتا ہے نو کونفیڈنس پاس ہو جاتا ہے تو آپ اس کو پریپون کریں گے پوسپون کریں گے یا دوسرا ریمینک پیریڈ آپ کا پریزیڈنٹ آ فارم گورنمنٹ بنائیں گے اور ڈیمکریسی میں آپ کب تک پریزیڈنٹ آ فارم گورنمنٹ چلاتی رہیں گے یہ آپ کا ایشو آئے گا وہی ایشو اپلائی ہوتا ہے کہ یدی آپ کی لوگ سبا بھنگ ہو جاتی ہے لوگ سباہ کا ٹرم مالی دے تین سال رہتا ہے دو سال بستا ہے چار سال بستا ہے تو اس میں کیا آپ اسمبلی کے الیکشن بھی اس کے ساتھ کرائیں گے ان کو بھنگ کر دیں گے یہ اپنے میں مہت پونے بچ ہے اور اس کو جب تک ہم ان مددوں پر ایک ڈیویٹ نہیں کریں گے اور اس کو پر آپ کا کانون نہیں بنے گا تب تک یہ کہنا مشکل ہے کہ آخر اس کا ایمپلیمنٹیشن کیسے کر پائیں گے آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جیسے مانوی اتر پردیش میں آپ الیکشن کراتے ہیں تو اداد پردیش میں یفدان سوا کہ جب الیکشن کراتے ہیں تو آپ کے الیکشن سات پیس آٹ پیس نو فیس میں چلتے ہیں جب بھارت اس کے پلی یہ لی جاتی ہے کہ سب جو سینٹرل فورسی چاہیے وہ ہم کو نہیں مل پا رہی ہیں یعنی آپ کو اسٹیٹ کے اسمبلی کے ایک دن میں آپ نہیں کرانے کے سیتی میں ہیں تو آپ پورے بھارت ور میں ایک دیس ار ایک الیکشن آپ کیسے کر پائیں گے تو یہ ایک سوال ہے کہ آپ ایک سٹیٹ میں ایک بار میں الیکشن نہیں کرا پاتے تو پورے بھارت ورش میں ایک ساتھ الیکشن کیسے کرائیں گے ٹھیک ہے سر میں بھی آپ سے اور کچھ بڑے اور تقنیقی سوالوں پر آپ کا جواب آپ سے لوں گا